سترہ اہل البیت شہید ہوئے سترہ جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہسی تھا ایک ترازوں میں ایک کو رکھو اور ساری کائنات کو دوسرے ترازوں میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا اور اس بہتر تو جان نصار تھے اہل البیت سترہ انیس بائیس تک کا عدد آتا ہے اور اس اہل البیت کے کافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسد سب سے خوبصورت تھے جب جان نصار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے پھر اہل البیت کی باری آئی پھر اہل البیت کی باری تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی پھر مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئی پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہیں ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہیں حسین عباس حسین بن علی فاطمہ سے ہیں عباس بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی محمد بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی سات بچے زبا کیے گیا ہے علی بن ابی طالب امام زین العبدین ساری رات رویا کرتے تھے ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات ہی روتے رہتے ہیں کیوں تو پھر رونے لگے کہنے لگے میرے دوست یعقوب علی اسلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسف وہ بھی پھر مل گیا تھا مل گیا تھا اس ایک کے جزائی میں چیلیس سار رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی ارے میرے دوست میں نے تو اپنی آنکھوں کے سام اپنے سارے گھر کو زبا ہوتے دیکھ میری آنکھ اسے آنسوں نہ ٹپ کے تو اور کیا ٹپ سات بھائی حسین تو اپنی علی ہیں وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں چھے بھائی ساتھ اور شہید ہوئے عباس کے شخصیت مشہور ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس لیے زیادہ مشہور ہوئے چھے ساتھ ہو رہے ہیں پھر آپ کے بیٹے علی آپ کے بیٹے عبداللہ عبداللہ بن کو معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے سب شہید ہو چکے تھے اور آپ بھی اگر وہ کوفی شاتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا پیچھے جا رہا تھا دو سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین آپ نے خود تمنہ کی یا وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بیجو ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں کوئی امتحان تھا میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کی اولاد کا مجھے تو حمد نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی آنسوں کیسے رکھو سینے کو پھٹنے سے کیسے رکھو لیکن ہم نے ربی الاول آتا ہے ہم ڈھول ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی بارہ دن کے لیے تھے اور محرم آتا ہے ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی دس دن کے لیے ہے بھائیو ہم نے رسم و رواش کو دین بنا دیا میرے نبی پل پل کے لیے ہیں لمحے لمحے کے لیے ہیں میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربی الاول کو منایا ہے میرے روحے روحے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تم میں نے محرم کو منایا ہے نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے نہ زانی زنا چھوڑتا ہے نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے حیرہ پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چار ہو رہی تو کوفی لشکر میں کہا الابن الموقت اس کا مبخت نے نشان اللہ کے تیر چھوڑا ہے بلاللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا خطہ بھی ہو سکتا تھا اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آکے لگ اور حلق سے پارک بچے کی اہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلکی دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت درد سے بھرنا آئی کیوں یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی ایسے یوں گردن سے ابر رہا تھا یوں لے لی پورے لپ بھر لی پوری اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا ہے اے میرے راہ اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودہ سستہ یہ فیصلہ باد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچے آنے کی توکھوا بھی یہ بچے آنے کی توکھوا بھی روٹی کی توکھا بھی مٹا دو کربلا کی تاریخ کو سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ کلم کو بیش دینا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے حقائق پر ہے خون سے اپنے ہاتھ بھرنے کیا ہوا ہوگا اس پر اے اللہ تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے میں تجھ سے راضی بچوں کو لڑا دیا لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم حسین کے ابو بکر حسین کے علی اور عبداللہ دو شہیدو حسین کے ابو بکر قاسم عبداللہ مسلم بن عقیل کے جعفر عبدالرحمن خود مسلم بن عقیل بھی شہید حسین عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد حسین زینب کے بیٹے میں قربان جاؤں حضرت زینب پر ایک طرف بچوں کو زبا ہوتے دیکھ رہی ہے ایک طرف بھائی کا سر نیزے پر چڑھتے دیکھ رہی ہے سبحان اللہ اللہ کیا بہن آئی ہے سات زمین آسمان کی گردش دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے وہ جو گی تو تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاست تھا میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہسی میں اڑا گئے جب قاسم نکلے یوں لگے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ان کو میری چھوڑا ان پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہیں زور سے بکر آئے چچا آئے چچا تو حسین تو زخموں سے نڈال تھے لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپت و کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کے اس کا بازو گاٹ دیا لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا یا تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے یہ کیا مو دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا یہ کیا مو دکھائیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے ایک آسٹھ ہجری دس نوار رہا ہوں خواب دیکھا اللہ کا نبی کہا میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈال لیں زمین سے خون ڈال کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے آنگا ان کا وکیل میں بنوں گا ایسی عظیم اولاد اتنے عظیم سپوت صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی میرے رب کی قسم اٹھا کے کروں کروڑ دفعہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا کہ میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیتے ہیں کہ میرے نبی نے اعلان کیا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں سردار ہیں انہیں فرق نہیں پڑنا تھا فرق آگے پڑنا تھا امت کو دین پہنچانا ہے امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ جان مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی این کامیابی ہے این عزت ہے این میں راج مومن ہے ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے ٹھیکروں پر نہیں بکتے پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کا کی حوص یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدانِ معاشر میں پیش کرے گا لاؤ اپنی اولادیں کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ تم بچوں کے لئے کہتے رہے روٹی کی تکھاوی ہے بچہ نے کوئی تکھاوی ہے اے نہ کریے او نہ کریے تو کام کی میں ٹھو رہے لاؤ میرے حسین جیسا لاؤ میرے عبداللہ جیسا لاؤ میرے قاسم جیسا یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں سے واپس آو کہاں جا رہے ہو کیا پیسہ ہی سنوچ یہی رہنا ہے موت پیشے نہیں ہے یزید بھی مر گیا صرف تین سال کبخت کو حکومت میں صرف تین سال انتالی سال کے عمر میں مر گیا ایک عزت کی میراج سے بھی آگے گزر گیا ایک زلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا نماز کا وقت آیا نماز کا وقت آیا اب نماز کی کیا ضرورت ہے جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کہنے کہ ہاں ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لئے آ چکا ہوں میں آ چکا ہوں اس سے قبالیہ جماعت ریسیپشن جماعت آ چکی ہے میں آ چکا ہوں تو اب نماز نہ پڑھ دیں وہی بات آ گئی یزید کی بیعت کرتے پیغام دورہ ہو جاتا انہوں کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا نماز نہ پڑھتے اس حسینی کافلے کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا کعبِ احبار حسلی بیٹھے تھے کعبِ احبار کہنے لگے اس شخص نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھی شہید کیے جائیں گے اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خوشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے تو اتنے میں حضرت حسن گزرے کعبِ احبار بہت بڑے یہود کے علم ہیں یمن سنا میں ان کی قبر پر میں گیا تھا حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے تھوڑ دیر کے بعد امام حسین گزرے کہ یہ ہے کہ ہاں یہ ہے یہ ہے یہ اور اس کا کافلہ ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خوشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے شمر سے کوئی مجھے نماز پڑھنے دے اب کیوں پڑھ رہے ہیں چھوڑیں نہیں پڑھنی ہے فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں یہ پیغام دینا ہے تمہارے دھن دے تمہارے کام تمہیں نماز سے میں ہائے 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 اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمون کیا ہوگا بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین جہاں وہ سجدہ ہوا جو چودہ سا سال میں کبھی نہیں ہوگا کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا ایسی قربانی والا سجدہ میں تو دیہاتی آت گیا نا اور جانگلی زبان ہے اللہ آپ پہ بشکے سین ساڑھا سانو پیر بشکے سین ساڑھا سانو پیر بشکے سین اللہ کیا واسطہ حسین سے بڑا پیر کون ہوگا حسین کے سر سے بڑا سایہ کس کے سر پہ ہے جو میرے نبی کی گود میں کھیلے میرے نبی کی کمر پہ سوا رہے ہیں آپ یوں بڑے ہوئے ہیں کمرے میں یہ آپ نے پوزیشن بنائی ہوئی ہے اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے چکر لگا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں پھر کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے سبحان اللہ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے ہیں اور حضرت زینب کو بٹھا کر اکیلی زینب کو پھر پورے کمرے کا چکر لگا کر پھر ان کو اتارتے ہیں یہ میرے نبی کے لارڈ تھے حسین کو یہاں کھڑا کے ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پکڑے تھے اور ایسے ایسے جھولت دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اوپر چڑھو اوپر چڑھو اوپر چڑھو تو حسین ایسے اوپر آ رہے تھے اوپر آ رہے تھے یہاں آگئے یہاں آگئے یہاں آگئے پھر آپ یوں ہو گئے اور آگئے ہو اور آگئے ہو یہاں آگئے تو ان کے بازو ایسے فکس کر کے یوں کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر اللہ میں اس سے پیار کر تو اس سے پیار کر فرض نماز نفل نہیں سنت نہیں تنہا نہیں مسجد کی بات جماعت نماز عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ نے سجدہ لمبا کر دیا ہم پریشان ہو گئے کہ سجدہ کیوں لمبا کر دیا تھوڑا سے یوں کر کے دیکھا تو کیا دیکھا حسن اور حسین دونوں نواسے کمر پر بیٹھ ہوئے تھے کبھی اکیلے اکیلے ایک دفعہ ایسا ہوا ہے ایک دفعہ کہ دونوں ہی کٹھے کمر پر بیٹھ ہوئے اور میرے نمی نے سجدہ لمبا کر دی اور کبھی ایسا ہوتا تھا کبھی حسن بیٹھے کبھی حسین بیٹھے کبھی حسین بیٹھے حسن سر سے لے کر کمر تک بلکل اپنے نانا کی تصویر تھے اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے سر سے لے کر پاؤں تک حسن میرے نبی کے مشابے کمر سے پاؤں تک علی کے مشابے حسین اس کا الٹ سر سے کمر تک علی کے مشابے کمر سے پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لئے آپ نے سجد میں یوں کر دیا نہیں میرے بچوں کو بشمت کہو جب تک دونوں بچے اترے نہیں میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا یہ لارڈ شاید اس لئے لڑائی تھے کہ آگے آپ دیکھ چکے تھے کہ ہونے والا کیا ہے ایک زہر میں تڑپرا آیا ہے آخری دعجاب شہید ہوئے ہیں بہت تڑپرا ہے تھے خون کے پاکھانے چل رہے تھے تو حضرت حسین سے کہا بھائی کئی دفعہ زہر دیا گیا ہوں جو اس دفعہ زہر دیا گیا ہے میرا کلیجہ کاٹ دیا ہے تو حسین کہلنے کے بھائی مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے کہ کیا کرو گے قتل کرو گے کہاں قتل کروں گا ہنی میں نہیں بتا تھا اگر وہ ہے جس کا میں سوچ رہا ہوں تو میں خود آگے نمر لوں گا اللہ کے پاس جا کے اگر وہ نہ ہوا تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہو جائے گا میں ایسا نہیں کرو گا کس کی اولاد ہیں کس کی گود میں پلے ہیں کس ماں کا دودھ پیا ہے جنت کی عورتوں کی سردار کس کے بیٹے ہیں علی بن ابی طالب آپ نے یوں ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کا یوں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرہ گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا آج ان پہ تلوار پڑی ہے ستائیس رمضان تلوار پڑی ہے اور مجرم سامنے ہے اور ساتھی دوڑ کے زخم کو ذرا ٹھیک کرنے لگے تو وہ بے غیرت کہتا ہے جو مرضی کر لو پورا معینہ زارج بوڑ کے رکھیے اتھے دمائیاں نہیں چلنی آن اتنا سننے کے بعد تو ساتھیوں کا جی چاہا اس کو ابھی بوٹی بوٹی کر دیں سنو میرے نبی کہ لادلے نے کیا فرمایا فرمایا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ اسے شربت پلاؤ اسے گرم روٹی کھیلاؤ اس کا بستر نرم بچھاؤ اس کو خوب آرام کرواؤ اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھ رہوں گا مجھے کیا کرنا ہے اگر میں شہید ہو گیا تو بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا اس کو تکلیف نہ پہنچانا اس کی نسل ہے آپ نے شمر کو پیغام بھیجوایا نماز پڑھنے کے لئے انہوں نے کہا ہم نماز کے لئے جنگ نہیں روکیں گے تو آپ نے کہا پھر نماز تو نہیں چھوٹ فیصلہ بات کے آٹھ بازارو والے تو کہیں گے جی ویل لینا سے جی وہ جی ویل نے جی گاک بڑے ہیں جی کی کریا تو میں نے امت کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے سجدے سجدے میں جان دینا ہی تو مقصود زندگی ہے چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھوں کو نماز پڑھا کیا آدھوں نے جنگ کی پھر انہیں نماز پڑھے انہیں جنگ کی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے کافی دیر سے آپ بالکل بے بس ہو چکے تھے سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا تنہا جان تھی کوئی وار کرنے سے ہر کوئی گھبراتا تھا تو شمر نے لانتان کی تو زرع بن شریک تمیمی اس نے آکر آپ کو یوں نیزے کا وار کی جو یہاں لگا یہاں آپ تو پہلی تقریباً ختم ہو چکے تھے تو اس نے آکے جو نیزہ مارا یہاں تو آپ پیچھے گرے ایسے نیچے گرے تو ازہا بن خولہ آگے بڑھا گردن کاٹنے کے لئے لیکن قریب وہ تو کپ کپا کے پیچھے ہٹ گیا تو سنان بن انس نخعی وہ کہنے کا کمبخت ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا وہ نیچے اتر ہوسنا آپ کی گردن کاٹ اور سر یوں پھینک زنیزے پہ چڑا دیا گیا چھوٹے دو سال کے عبداللہ سے لے کر حسین چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن عمر مبارک وہ سر نیزوں پہ چڑھویں ہیں اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا لاشوں کو چھوڑ دیا گیا دفن نہیں کیا گیا دفن نہیں کیا گیا ان کے مرے تھے انہیں دفن کیا انہیں چھوڑ دیا گیا ان کے گردنیں کار دی گئیں اوپر پانی چھوڑ دیا گیا ہاں ہاں تو بنو اسد آئے بنو اسد بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا تو جب عمر بن صاحب کو پتا چلا کہ تدفین ہو گئے انہوں نے کہا اوپر پانی چھوڑ دو تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے انہوں نے پانی چھوڑ دیا قبروں کے نشان زیرو کر دیے ایک بڑا آیا اسد ہی انہیں مٹی کو سونگنا شروع کی سونگتے 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 جب امام عالی مقام کے جگہ پر پہنچا پکارا کا یہ ہے جنت کے خوشبو یہ ہے میرے نبی کا نواسہ یہاں نیچے آرام کر رہا ہے وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا جب یہ کافلہ چلے اور حضرت زینب نے پیشے مڑ کے دیکھا تو لاشیں میرے نبی کا گھر زبا ہوا نبی کا کاف میرے نبی کے لادلوں کی نسل آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا یہاں اور سردی تھی چادر میں لپیٹا ہوا تھا تو اسامہ بن زہد کہنے کے یا حضرت اللہ یہ کون ہے تو آپ نے اسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن ادھر حسین آپ نے کہا یہ میرے بچے میری بیٹی کے بچے میں ان سے پیار کرتا ہوں میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور جو ان سے پیار کریں گے میرا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا حسن کو سامنے بٹھائے ہوا اور اپنی زبان باہر نکال کے کھیلے اور حسن معصوم تھے آگے ہاتھ بڑھا کے آپ کی زبان پکڑتے آپ زبان موں میں کر لیتے پھر بچہ آپ کو غور سے دیکھتا پھر آپ یوں کرتے پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا زبان کو پکڑنے آپ پھر زبان اندر کر لیتے تھے کافی دیر تک یہ کھیل چلتا رہا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی ہے آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں تھوٹے تھے دبرے ہوں گئے اور حسن اوپر چڑھ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے حسین بیٹا شاباج حسین بھائی شاباج ہی ہے یا حسین ہی ہے یا حسین حسین شاباج شاباج تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے کی یا رسول اللہ ساری شاباج اب حسین کو دے رہے ہیں تھوڑی حسن کو بھی ہو تو آپ نے کہا فاطمہ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا حسین کو شاباج دے رہا ہے میں بھی حسین کو شاباج دے رہا ہوں میدان کربلا میں لاش پڑھے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے فیصلہ بات کا تاجر یہ کہہ نہیں سکتا ہے روٹی کی دکھاں وہاں پھر میں ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی دفعہ موت آئے گی یا اللہ کو راضی کر لو یا چند کوڑیوں پہ بک جاؤ بک وہی 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 سہرے سجائیں گے تاج سروں پر ہوں گے شہرے چمکتے ہوں گے جنہاں اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم گئے جم گئے اب یہ سر نیزوں پہ چڑھے حضرت زینب نے پیشے مڑ کے دیکھا ہے وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا آئے 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 کیا مرسیہ کہا ہے دُحَي ہے اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دُحَي ہے اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم هَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَا مُزَمِّلُ الدِّمَاع مُقَتْعُ الْآَضَاع ضُرِّيَتُكَ مُقَتْلَ بَنَاتُكَ سَبَایَا تَصْفِي عَلَيْهَا الرِّوحَ ترجمہ تو جو بھی ہے لیکن میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں یا رسول اللہ آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی ہے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنو ہے اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجائے ہوئے ہیں یہ آپ کی اولاد آج زبا ہوئی پڑی ہے اور یہ آپ کی بیٹیاں قید ہیں اور کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیئے تو مٹی کو غیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دے دی چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھیں کوئی آنکھ نہیں تھی جو روئی نہ ہو ایسے درندوں کو رولے دیا جنہیں انسان کہتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی ان کی آنکھوں میں آنسو آگ ہے میرے بھائیو میں تو قصے کا مقصود بتا رہا ہوں قصہ تو کبھی بھی سنانا میرے حمد نہیں ہوئی میرے بس میں نہیں رہا میرے بس میں نہیں ہوا نہ شاید آئندہ کبھی ہو لیکن پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا اور یہ ایک کربلا نہیں ہے لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں چھوٹی ہیں یہ بہت بڑی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتكم مثلوا الذین خلو من قبلكم مستهم البعصار والدرار وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا مطا نصر اللہ وإزاغت العبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الذنون هنالک ابتل المؤمنون وزلزلوا زلزادا شديدا الف لا مم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولتبلغن في أنوالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم والذین أشرقوا أثن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ولنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ليبلغكم أيكم أحسن عملا لنبلغهم أيهم أحسن عملا یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے امتحان کا جو اسے راضی کر گیا کامیاء جو قوڑیوں پر بک گیا دو ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا خص و خاشاک کی طرح بے نشان ہو جائے گا بھائیو پاک مہینہ عزم الشان قربانی اور ہم عہد کریں نیا سال شروع ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کہ جتنے قبیرہ گناہ تھے یا اللہ آج توبہ آج میری توبہ اب آج میں تیرہ بن کے چلوں گا تیرہ ہمیں کربلاؤں سے بچا ہم اس قابل نہیں ہیں ہاں ہاں ایک اور واقعہ سنا دوں شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں بلکہ اکثر یزید انتالیس سال کے عمر میں مر گیا اس کا بیٹا بھرپور جوان بھرپور جوان انیس بیس سال کے عمر میں تین برعظم کی خلافت پر بیٹھا تین برعظم کی خلافت پر تین برعظم کی خلافت عمر کتنی اٹھارہ انیس سال جوانی پاغل پن بے ہوشی چالیس دن حکومت کی چالیس دن اکتالیس دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو کٹھا کیا اور آ کر ممبر پر یوں بیٹھا کہ لیکن آج ایک بات کرنی ہے تو ان سے انہوں نے پتہ نہیں کہا اعلان کر رہا ہے کہا دیکھو میرا باپ ظالم تھا جبار تھا ظالم تھا اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہائے اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس تخت پہ لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے تو میں یہ جا رہا ہوں تین برعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کس کے نیچے حسین کا خون ہے مجھے نہیں چاہیے پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے خود نہیں نکلا تین برعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر عمر ہو گیا میرا تاجر تین روپے پہ جھوٹ بولتا ہے تین روپے پہ دھوکہ دیتا ہے فراڈ کرتا ہے پھر اسلام زندہ بات کے نہرے لگاتا ہے پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے اے کبھی اسے بھی تو کھولو کبھی ادھر بھی تو دیکھو کبھی اپنے اندر بھی تو چھانکو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے فلاں ایسا نواز شریف ایسا بھٹو ایسا زرداری ایسا چودری ایسے تو میں کیسا ہوں کبھی اس کو بھی آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھو کہ میں کیسا ہوں کہ لے میں تو انسان بنوں میری زبان سے تو جھوٹ سے توبہ ہو غیبت سے توبہ کروں فراڑ سے توبہ کروں خیانت سے توبہ کروں بدیانت سے توبہ کروں تو بھائیو محرم ایک پیغام ہے کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے سولیوں پہ چڑ گئے وہی کامیاب ہیں انہوں نے سہرے باندے ہیں تو اللہ سے عفیت مانگو سلامتی مانگو سہولت مانگو ہم اس قابل نہیں ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں ٹھیک ہے نا نیت کرتے ہو نا سارے تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے نیا سال شروع ہوا ہے جس سے لڑے ہو معاف کر دو جس نے زیادتی کی ہے معاف کر دو تم نے زیادتی کی ہے معافی مانگ لو صلح کر لو گھر میں لڑائی ہے بیوی سے ہے بھائی سے ہے رشہ داروں سے ہے کسی پارٹنر سے ہے کسی دوست سے ہے اس پر اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو تو میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے معاف کرتا ہے اور نئے سال سے تین چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر تین داخل کروں گا میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا جھوڑنے بولوں گا دیانت دیری سے کام کروں گا دھوکہ نہیں دوں گا عدل و انصاف سے کام لوں گا ظلم نہیں کروں گا تین چھوڑوں گا تین کروں گا عدل کروں گا عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھوں ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمین چل رہا ہے غلط چیز بیچنا ظلم ہے صحیح بیچنا عدل ہے عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نوکری میں صحیح ٹائم دے عدل ہے ڈنڈی مارے ظلم ہے میں عدل کروں گا ظلم نہیں کروں گا میں سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا میں دیانت داری سے زندگی گزاروں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا یہ میری بیس ہے نماز فرض ہے اب آئندہ میرا سجد اگر کربلا میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصلہ بات میں کوئن نہیں دیا جا سکتا تو بھائیو جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا رائیمنٹ کا اجتماع بھی قریب ہے فیصلہ بات والوں کا دوسرا اجتماع ہے اس سے چار مینے چلے کے ارادے کرو گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت پڑھائے گا اللہ صلی اللہ ہم ہمارا یہ نیا سال خیر والا بنائے برکت والا بنائے آفیت والا بنائے سنتیں آدھا